اکثر لوگوں کو جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے بلکل ٹھیک ہے کئی قسمیں ہیں اور علاقوں کی بات ہے حالت کی بات ہے جوتہ اگر ناپاک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے مدینہ منورہ میں فرماتے تھے کہ یہودی اپنی عبادت گاہوں کے احترام میں جوتے اتار کر آتے ہیں اور تم لوگ جوتے پہن کے مسجد نبری میں آؤ اور جوتے پہن کے نماز پڑھتے تاکہ تمہاری مشابہت یہودیوں سے نہ مسلمان جب ہندوستان پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہندو بہت اپنی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں حتیٰ کہ باورچی خانے کا احترام کرتے ہیں ہندو کبھی رسوئی میں باورچی خانے میں کبھی جوتے پہن کے نہیں جاتا اب کوئی مارڈرن ہندووں تو معلوم نہیں لیکن پرانے یہی کرتے تھے اسی طرح ہندو لوگ کبھی بھی مسلمانوں نے بھی اسی طرح شروع کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں بڑا عدب اور احترام تھا کئی ایک جوتے تو کیا ننگے پاؤں آتے تھے سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہ میں جب عید پڑھانے آتے تھے تو عیدگاہ میں ننگے پاؤں آتے تھے کہتے تھے یہ عیدگاہیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں تو جب تم اللہ کی یاد والی چیزوں کی طرف جاؤ تو ننگے پاؤں جاؤ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کرتے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے یہ ملنگ کبھی کبھی دیکھیں ہیں ننگے پاؤں جا رہے ہوتے ہیں اب اعتراض کا ایک مرض ہوتا ہے نا اندر ہر چیز پہ اعتراض ہر ایک پہ اعتراض وہ جو کبھی پلٹ کے کہے کہ تمہارے دو خلفہ بھی جایا کرتے تھے عیدگاہ میں اسی طرح عیدگاہ میں خود کچھ نہیں تھا عیدگاہ کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی اللہ نے فرمایا والبدن جعلناہ شعائر اور اونٹ کو ہم نے اپنی یاد کا ذریعہ بنایا ہے کہ تم اونٹ پہ غور کرو تو تمہیں پتا چلے کہ اللہ نے کیسی چیز بیدا فرمائی اللہ نے فرمایا ہے یہ جانور جو قربانی جن کی تم دیتے ہو یہ اللہ کو یاد دلانے والے ہیں خرمات خبردار ان کی توہین نہ کرنا پھر چیز پہ اعتراض کرنا بھی نہیں چاہی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جوتوں سمیت لیکن تھا وہ سارا رید تھا رید کی وجہ سے جوتے ناپاک نہیں ہوتے تھے اب گلیاں ہیں ان میں جوتے ناپاک ہو جاتے ہیں روڈز ہیں ان میں جوتے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس لیے اب جوتوں سمیت نماز نہیں پڑھنی شاہی ہے کیونکہ پتا نہیں ہوتا کیا چیز پاک ہے ناپاک ہے پھر واشنو میں جانا ہے پتا نہیں وہاں کوئی چھینٹیں ہیں پاک ہے ناپاک ہے تو ان چیزوں سے اب بچنا چاہیے